اسلام علیکم عدد ناظرین شوم چینل ڈوڈا سے میں آپ کا مزوان ادریس فلاہی میرے ساتھ ابھی موجود ہیں راملال چیب جی جو کہ کسان مورچہ ڈسٹرک جنرل سیکریٹری ہیں بھارتی آجنتہ پارٹی کے ان سے کچھ سوالات کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کے جو بھی جوابات ہوں گے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گا آپ کا استقبال سے میں آپ کے چینل کا یہ دانیواد کرتا ہوں میں ڈسٹرک جنرل سیکریٹ بھارتی جنتہ پارٹی کسان مورچہ سے بلان کرتا ہوں دیکھیں جس طرح سے پورا کسان پہلے تو میں آپ سے یہی سوال کروں گا جو کہ نیشنل لیول پر فیصلہ ہوا پردان مرطی نرندر موڈی جی نے جو وہ فیصلہ واپس لیا کسانوں کا جو ان کے حوالے سے اس پہ آپ کیا کرنے جائیں گے سر بات ایسے کی دیش کے جو پردان منتری جی ہیں مانیہ نرندر بھائی موڈی جی وہ فیصلے لینے میں کوئی بھی فیصلہ لینے میں وہ اٹل ہیں میں ان کے جو اس ڈسیجن کو اس فیصلے کو کسان کھیتی بل کے یہ جو تین بل تھے یہ جو انہوں نے یہ جو فیصلہ لیا ہے اس کا میں بہت بہت دل کی گہرائیوں سے سواگت کرتا ہوں اور کسانوں کو بھی میں ان کا بھی دھنیاواد کرتا ہوں کہ جو آپ کی بہت دیر سے یہ جو اس بل ان بلوں کے بارے میں جو جدوجیت چل رہی تھی آپ دیش کے اندر آپ نے بہت ساری ایجیٹیشنیں کی تو آج جو ابھی کچھ ہی دنوں پہلے مانیہ پردان منتری نرندر بھائی موڈی جی نے اس فیصلے کو واپس لیا اور کسانوں کو ہاتھ جوڑ کے ان کو دھنیاواد کیا کہ یہ جو میں نے کھیتی کے جو تین بل آپ کے بارے میں میں نے کسانوں کے بارے میں لائے ہوئے تھے دیش کے اندر دیش کے جو پارلیمنٹ میں میں نے ان بلوں کو لایا تھا لیکن سمجھنے میں کچھ دیری ہوئی آپ کو بھی سمجھنے میں کچھ اس میں سمجھ نہیں آئی ہمیں بھی اس کو ملو سمجھنے میں ہمیں بھی کچھ اس میں ہمیں بھی کوئی تھوڑی سی ارچن پڑی تو میں ان بلوں کو واپس لیتا ہوں اور آگے پارلیمنٹ کی سیشن میں اس کو فائنل لائز کیا جائے گا کچھ کل پرسو تک کی میرے خیال یہ جو پارلیمنٹ کے اجلاس میں ان بلوں کا لاشٹ فائنلی فائنل لائز جو ہوگا تو وہ کسانوں کے ہت میں ہوا اور کسان اب اپنے جو ایجیٹیشن ان کا تھا جو وہ بارڈروں پہ جو دہلی میں جہاں بھی یو پی میں تھے تو میں ان کسانوں کو میں بھی ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ اب آپ نے اپنے اپنے گھروں میں آپ چلے جائیں گے اور پردان منتری جی نے یہ ایک بہت ہی بڑا فیصلہ میں پردان منتری جی کو ایک دنیواد کہتا ہوں دل کی کہہ رہے ہیں اسے کی آپ کا یہ بڑا پن ہے تو آپ نے ان کسانوں کا جو یہ فیصلہ لیا تو بہت ہی اچھا فیصلہ ہے جس طرح سے آپ نے ابھی تعریف کی ہے کہ وہ فیصلہ واپس لیا گیا ہے اور آپ نے اس سے پہلے یہ بتایا کہ اسے سمجھنے میں شاید لوگوں کو گلتی تھی وہ کسانوں کے حق میں ہی تھا دو سال لگ گئے اس فیصلے کو سمجھتے ہوئے اور آخر کار جو فیصلہ لیا گیا تھا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ وہ غلط فیصلہ تھا جس کی وجہ سے اتنے دیر تک کسانوں کو تنگ کیا گیا اور کافی کسانوں کو شہید کیا گیا تھا ٹھیک ہے آپ کا کہنا ٹھیک ہے لیکن کوئی بھی دیش کے اندر جب کوئی بھی دیش میں جو بل جو آتا ہے پارلیمنٹ میں جو آتا ہے آج سے پہلے بھی جو سرکارے رہی ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ انیس سو چھوہتر میں جب سورگیا اندرہ گاندھی جی سطح میں تھی تو اس وقت دیش کے اندر یہ جو امرجنسی ڈکلیئر کی گئی تھی انیس سو چھوہتر میں تو کوئی بھی دیش کے اندر جو نیتا یا ہمارے دیش کے اندر یا دوسری کانٹریوں میں بھی یہ اس پرکار کی ملو سطح چلتی ہیں تو جو سطح چلانے والے ہوتے ہیں تو وہ اپنی جب پھل بہمت میں کوئی سرکار ہوتی ہے کسی بھی دیش کے اندر یا ہمارے ہندوستان کے اندر ابھی پھل بہمت میں ہمارے مانین اندر بھائی موڈی جی کے نترتب میں سرکار کے اندر میں تھی تو اب انہوں نے یہ فیصلے جو لے رہے تھے تو ان میں ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن بھی اس میں کمزور ہوگی جب فیصلہ انہوں نے لیا انہوں نے آگے پارلیمنٹ میں ڈالا تو پھر کسانوں نے اس کا اندولن شروع کر دیا اب اندولن تو کوئی بھی ہوتا ہے چھوٹا سا اندولن بھی بڑی دیر تک چلتا ہے لیکن اس چیز کو سمجھنے میں ہو سکے سرکار نے بھی اس چیز کو تھوڑا سا اس میں سمجھنے میں دیری کی اور کسانوں نے بھی انہوں نے بھی سمجھنے میں دیری کی لیکن جو فیصلہ ہوا وہ دونوں سائیڈ کے لیے اچھا ہوا میں اس کا سواگت کرتا ہوں جس طرح سے پہلے وہ بل پاس کیا گیا تھا سرکار کی جانب سے آپ ایک کسان ہے باہر سے دے کسان آپ نے ان تین بلوں کو کیا سمجھا تھا وہ کیا سرکار کی طرف سے جب سٹارٹنگ میں جب ان بلوں کو لایا گیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر سرکار نے جیسے اس جیسے ان بلوں کو لایا سرکار نے پارلیمنٹ میں انہوں نے سرکار نے یہی بولا تھا کہ ہاں جی یہ کسانوں کے حتمے ہوگا اور اس میں کسانوں کو فائدہ ہی ہوگا ملت تین ہی بل جو تھے تو اس میں کسانوں کا فائدہ ہوگا جو دوسرے جو اس میں جیسے ہم ابھی بڑی بڑی یہ فیکٹرییاں چلتی ہیں جہاں بڑے یہ ہم بسکٹ کھاتے ہیں وہ جو گیوں ہوتا ہے کسانوں کا یا چاول ہوتے ہیں زیادہ تر گیوں کا انہوں نے بولا کہ گیوں وہ جا کے پہلے ایڈوانس میں لے لیتے ہیں سرکار نے بولا تھا کہ ہم آپ کو ڈائریکٹ اس کا جو ہم سرکار کے ساتھ ملک کسانوں کا لنک ہوگا اور جو سائیڈ والے جو وہ بپار کرتے تھے جو ہلسلر تھے یا جو ڈیمپ رکھتے تھے اس چیز کو ملک کسانوں کا جو کھیتی کا جو مال ہوتا تو اس کو ڈیمپ رکھتے وہ ڈائریکٹ سرکار کے ذریعے آپ کو فائدہ ہی ملے گا تو لیکن ہم نے بھی اس میں ہم بھی میں کسان مورچہ کا دیاکش بھی ہوں تو ہم نے اس چیز کو ملو نہیں یاد سمجھ پائے میں تو خود بھی نہیں سمجھ پائے تھا میں آپ کو کلیری بولوں دیکھو میں بھی نالج رکھتا ہوں لیکن مجھے بھی اس بارے میں ویشے میں کوئی بوری دیکھیں جس طرح سے آپ تھوڑا سا بات کریں کہ ڈوڑا کی کل یہاں پہ جو منسٹر آئے تھے روڈز ہیں ہائیویز کے تو کیا لگا آپ کو وہ کس حوالے سے یہاں پہ ڈوڑا میں آئے دیکھو جی سب سے پہلے ہمارے ڈوڑا کے اندر اتنے بڑے منتری اتنے بڑے قد کے نیتا مانیا نترگتگری جی کل یہاں پہ آئے ہم بھی وہاں پہ مجود تھے تو یہاں پہ جو نیشنل ہائیوی کا یہ جال بچھا ہوا جمہو کشمیر میں ابھی پچیس یہ نیشنل ہائیوی کا جو یہ ان کے پاس کل انہوں نے دیا یہ پچیس نیشنل ہائیوی کا یہ ہے ایک پروپوزل بنا ہوا جمہو کشمیر کے اندر اور کچھ چل بھی رہا ہم بھی دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہم نے کل دیکھا کہ جو جتنا بھی فوکس رہا وہ دریا کے پلی سائیڈ رہا میں نے سمجھا ہمارا سراج کنتوارہ سے لے کے پوگل جہاں کے چیپ جسٹس ہمارے دیش کے رئے یہ اپنے تیر تھا کر جی تو وہاں تک یہ لگتا ہے یہ ایریا تو اس میں ہمارا یہ جو دیسہ تھا دیسہ کپرن یہ دوزار دو میں اس کا ایک پروپوزل بنا تھا یہاں پہ ڈپٹی کمیشنر اپنے شلندر کمار جی تھے اس وقت تو یہ اس وقت یہ دکھاتے تھے سکرین میں بولتے تھے کہ یہاں سے کشمیر کے لیے ایک یہ نیشنل ہائیوی بنے گا روڑ بنے گا لیکن ہم آج تک دیکھتے رہے گی ابھی بیس اکیس سال گزر گئے تو کل بھی اس کی کوئی چرچے نہیں چلی وہاں پہ ہم نے آلانا آگے ہمارے جو یہاں کے چونے ہوئے نیتا ہیں ڈی ڈی سی ہیں ڈی ڈی سی چیئرمین ہیں ہمارے یہاں کے جو منتری ہیں ہمارے کے اندر میں ابھی ڈاکٹر جی تندر سنگھ جی تو ان کے وہ ہمارے یہاں کے ایم پی بھی ہیں کٹھوا دھم پر روڑا کے تو ہم نے ان تک پہنچانے کی کوشش کی تھی ہم نے ان تک پہنچانے کی کہ یہ دیسہ کا بھی یہاں ہمارے جو منتری صاحب آئے ہوئے تھے تو ان کے پاس نیتنگٹکری جی کو یہ لیکن کسی نے میں تو اس کی گلتی سمجھتا ہوں جو یہاں کے چونے ہوئے پریزنٹلی جو ہمارے پینچائدی راج کے جو آہا تھری ڈی گری یہ جو لاشٹ والا جو ابھی تھر ڈی گری والا یہ جو بنا جے جو ابھی ڈی ڈی سی کونسلر وغیرہ بنے چیئرمین جی تھے ہمارے تو کم سے کم اگر ان کو تھوڑا سا وہاں پہ گورنر صاحب بھی بیٹھے تھے ان کو اس کا دیا ہوتا تو کوئی پرچی دی ہوتی شاید ہو سکتا ہے اس کی گوشنہ کرتے تھے مان یہ منتری جو ڈی ڈی سی چیئر پرسن ہیں وہ آپ کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے تو صاف طور پر یہ بتایا کہ یہ جو کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے اس کا مطلب بی جے پی کے اندرون میں کمیونیکیشن گیپ ہے جس کی وجہ سے یہ سب معاملے سامنے نہیں آ رہے ہیں نہیں نہیں گیپ والی بات میں نے نہیں سامنے مجھے کنفیوجن کا یہ آیا ہے کہ ان تک کسی نے بات ہی نہیں میں آگر ہمیں آگے جانے دیتے ہیں ہم وہاں تا ہم وہاں تا ہم گورنل صاحب تک پہنچا میں پہنچا دیتا تھا اس میں کیا میں ڈاکٹر جی تندر سنگھ جی ان تک میں پہنچا دیتا تھا بات لیکن ہمیں ہم پیچھے بیٹھے تھے ہمیں کوئی اس چیز کا پتہ نہیں میں بار بار ہم نے میڈیا سے بھی ہمارے پاس آئے تھے میڈیا کے صدقشی ان کو ہم نے وہاں پہ بولا کیا ہم نے پہلے ایڈوانس میں جب منتری صاحب وہاں پہ آئے بیٹھے نہیں تھے تو ہم نے پہلے سے بولا تا اپنی ڈمانڈ رکھی تھی یہ دیسہ والی لیکن بعد میں آگے سے گوشنہ کے وقت ہم نے نام ہی نہیں سنا منتری کے تروں ان کی زبانی جس طرح سے ابھی بارتیا جنتا پارٹی کا یہاں پہ ابھی الیکشنز تو انتخابات ہونے والے آپ کو کیا لگتا ہے آپ جس طرح سے جنرل سیکریٹری ہیں ابھی کسان مورچہ کے مطلب کیا لگتا ہے آپ کو دے کہ ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان یہی چاہتا کہ میں کرسی حاصل کروں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے ہم پارٹی میں کافی سارے اب لوگ ہو گئے ہیں تو ہر ایک یہی چاہتا ہوگا کہ کرسی اور لوگوں کی کام بھول گئے ایسا نہیں چلے گا ایسا ہم قطع ہونے نہیں دیں گے ہم بھی صدقشی ہیں پارٹی کے اگر پارٹی کے اندر ایسا ہے نہیں اگر کوئی لوگ ایسی کوشش کریں گے تو اس کا خامیازہ بھگتیں گے وہ وہ اس کا سو پرسنٹ خامیازہ بھگت سکتے ہیں اگر کوئی کرنے نہیں تو پارٹی کے اندر بہت سب کچھ اچھا ہے پارٹی اچھی کے اندر میں جس کا نترکتر مانیہ نریندر بھائی موڈی جی ایک مانیہ نیتا ہے تو ان کے ہی نترکتر میں سارے مانیہ ہمارے دیش کے اندر یہ سرکار چل رہی ہے جمہو کشمیر کے اندر بھی چل رہی ہے بے شک یہاں پہ گورنری یہ اپنا الجی صاحب بیٹھے ہوئے گورنری راج ہے تو میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں اگر ہم لوگوں نے محنت کرنی ہوگی ہمارے جو بھارتی جنتا پارٹی کے اندر جو کاری کرتا ہے وہ محنت کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں جو ہم جن کو چونتے ہیں ان کو بھی کام کرنا ہوگا اگر وہ کام نہیں کریں گے تو پھر جنتا جنتا جو ہوتا ہے تو وہ جنتا کے ہم میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں جنتا ہی خوش ہوگی تو جنتا ہی ہم آگے پہنچائے گی پھر سرکار ہماری بنے گی تو جنتا تک ہی اس چیز کو ہم رکھتے ہیں جنتا مکسمم کہتی کہ ٹھیک ہے لیکن اس میں کئی ایسی باتیں ہیں کہ جو عام جنتا تک نہیں پہنچ پاتی اس کے لیے میں کرپشن کو ذمہ وار ٹھرہتا ہوں اور کرپشن کے لیے جو بیٹھے ہوتے ہیں لوگ تو وہ ہوتے ہیں ایڈنر سٹیٹ یو لوگ تو وہ ہی چلاتے ہیں سرکار اوپر سے سرکار کا مانی اندر بھائی مہدی جی تو دیلی میں بیٹھے ہیں تو یہاں پہ جو اس کا جو سرکل جو چلتا ہے تو وہ ابھی گورنر صاحب ہیں ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہے ہم نے پیچھے کرپشن کے بارے میں دیا تھا بلاک میں لے جاؤ رولر ڈولٹمنٹ میں کتنی دھان لیا ہیں بہت بہت ساری چیزیں اتنی امہ بھی بتا نہیں سکتے ہیں ایسی حالات ہیں لیکن اس حالات کو صدارنے کے لیے جو یہاں زموار لوگ رکھیں ان کو سرکار نے پیچھے سے بہت پریشر دینا چاہے کہ آپ عام جنتہ تک ہر چیز کا ہر چیز کی فیسلٹی عام جنتہ تک پوجھنی چاہے گریب جو جنتہ ہے جو گریب لوگ رہتے ہیں بے روزگاری ہم نے بے روزگاری کے بالے میں نے کل بولا تھا کی جیسے یہاں کام چل رہا ہے مانی منتری صاحب آئے ہیں مکسمم یہاں ڈوڑا کے جو ہے زلہ ڈوڑا کے ٹیکنیکل جو آئی ایٹی ہیں کسی بھی انسیچورٹ سے جنہوں نے ڈگرییں کی ہوئی ہیں انجینئرنگ کی ہے میکینیکل الیکٹریکل کسی بھی آئی ایٹی کیا ہے تو ان کو سب سے پہلے پراکمتہ دینی چاہیے وہاں پہ یہ نہیں کی بمبی سے یا دہلی سے کوئی انجینئر یا لائے جائے جو انجینئر بمبی دیلی سے آئے گا سوت سے آئے گا اگر اس کی وہاں اس کی ضرورت وہاں ہوگی وہ انجینئر ہمارے پاس نہیں ہوگا ڈوڑا میں تو پھر اس کو وہاں سے لائیں نہیں تو مزدور بھی یہاں ملے گا تو پھر سب کچھ اچھا ہوگا اگر یہ اتنے کام ہے ابھی کشتوار تک چار کمپنیاں زلہ کشتوار کے اندر ہے ہائیڈرو الیکٹری پاور پراجیکٹ کی میں نے میں نے بھی پہلے کمپنی لائن میں کام کیا تو وہاں ہمارے لوکل لڑکوں کو ارجسٹ کیا جائے شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے تو آپ نے سنا ان کا تفصیلی گفتگو ہمارے ساتھ ہوئے ہم امید ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو کافی فائدہ ہو جائے گا اگلے انتخابات میں چناو جو بھی آنے والے ہیں آپ کو پورا فائدہ ملے گا آپ خود یہ جان سکتے ہیں کہ آگے کس طریقے سے آپ نے انتخابات میں حصہ لینا ہے فلال اسی طرح دیکھتے رہے شوم چینل ڈوڑا اپنے مزبان ادریس فلائے کو دیجئے اجازت مزید پیشش کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ